سلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لپلاس ٹرانسفارم کا لاسٹ ٹراپک سٹارٹ کر رہے ہیں بلوگ ڈیگرم ریپریزنٹیشن یوزنگ لپلاس ٹرانسفارم اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک چوٹا سا کونسپٹ جو ہے وہ ریکال کر لیتے ہیں آپ نے چپٹر ون میں دیکھا تھا سسٹم انٹر کنیکشنز کا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سسٹم کو انٹر کنیکٹ کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں سسٹم آپ سیریز میں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں پیرالل کمبینیشن تھا اور ایک فیڈبیک کمبینیشن تھا اب اگر ہم سیریز کی بات کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر دو سسٹم آپس میں سیریز میں کنیکٹ ہوں تو اس کا اوورال ایمپلس رسپونس جو تھا ایچ ون آف ٹی کونوالوید ایچ دو آف ٹی تھا اور اگر ہم لپلاس ٹرانسفارم اس پر اپلائے کر دیں تو ایچ ون آف ٹی ایچ ون آف ایس میں کنورٹ ہو جائے گا ایچ ٹو آف ٹی ایچ ٹو آف ایس میں کنورٹ ہو جائے گا اور سیم ٹائم پہ ہماری جو کونوالویژن ہے وہ ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ایچ آف ایس can be written in the form ایچ ون آف ایس into ایچ ٹو آف ایس اور یہ جو اوورال ایمپلس رسپونس ہے یہ کب آئے گا جب آپ کے سسٹم ٹرانسور فنکشن جو ہیں وہ سیریز میں کننیکٹ ہوں گے اچھا اب اس کے بعد دوسرے سیکنڈ انٹر کنیکشن تھا پیرالل پیرالل میں دیکھا ہم نے دیکھا تھا کہ پیرالل کا کیس کب ہوتا ہے اگر ہماری سیم انپوٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرانسور فنکشن میں جاری ہو اب اگر ایچ ون آف ٹی ایک سسٹم ہے ایچ ٹو آف ٹی ایمپلس رسپونس ہے دوسرے سسٹم کا تو ایچ آف ٹی جو کہ اوورال ایمپلس رسپونس ہے اس پیرالل کمبینیشن کا اس میں ہم نے ایچ ون آف ٹ پلس ایچ ٹو آف ٹی اور ایچ ون آف ایس پلس ایچ ٹو آف ایس آ جائے گا یہاں پہ یہ مستیک تھی پلس یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تھا تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گا اور تھرڈ تھا آپ کا فیڈبیک فیڈبیک میں اگر آپ دیکھو تو کیا ہے کہ آپ کی آوٹپٹ جو ہے وہ فیڈبیک میں جاتی ہے اور انپوٹ کے ساتھ ایڈ ہو کے دوبارہ سے ایچ ون آف ایس کی انپوٹ میں چلی جاتی ہے تو مطلب اوریجنل سگنل اس فیڈبیک میں جو سگنل آ رہا ہے اس کو ایڈ کر کے یہاں پہ آپ کے ایچ ون آف ایس میں چلا جائے گا اور یہ وائ آف ٹی آ جائے گا اب یہ جو تینوں تھے یہ آپ کے بسیکلی تین میتھرڈز تھے سسٹم انٹر کنیکشن کے اب آج ہم نے block diagram دیکھنی ہے کہ ہم کیسے اپنے transfer function کو جو کہ zeros اور poles پر base کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم block diagram کی form میں draw کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اگر صرف ہمارے پاس poles transfer function میں then how can we draw block diagram ٹھیک ہے اب suppose یہ آپ کی book کی example 9.28 اور اس میں transfer function آپ کو given ہے 1 over s plus 3 اب آپ کو پتا ہے zeros تو یہاں پہ 1 ہے ٹھیک ہے مطلب اور صرف آپ کے پاس poles ہیں جو کہ minus 3 پہ پڑا ہوئے اب اگر میں اس h of s کو i can return it y of s over x of s اب آپ اس کو multiply اگر ہم کر دیں cross multiplication ہو جائے گی تو اس سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا s جو ہے y of s s into y of s plus 3 into y of s اور 1 x of s سے multiply ہوگا تو یہ x of s آ جائے گا اب ہم اس equation کو time domain میں لے کے جا سکتے ہیں اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ time domain میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو یہ چیز ذہن میں ہونے چاہے کہ اگر time domain میں integration ہے تو s domain میں وہ 1 over s سے show ہوتی ہے اور اگر time domain میں d over dt differentiation ہے تو وہ s domain میں s کے ساتھ show ہوگی تو اب یہاں پہ s into y of s differentiation کی property سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں d over dt مطلب s کی جگہ پہ ہم نے d over dt لکھ دیا اور y of s convert ہو جائے گا y of t میں اسی طرح سے 3 y of t is equal to x of t آ جائے گا اب اگر ہم اس کی integration نے تاکہ ہم input اور output کو separate کر سکیں تو یہاں پہ آپ کے پاس integration d over dt y of t plus 3 integrate y of t is equal to integrate x of t آ جائے گا اب یہ integration اس differentiation سے cancel out ہو جائے گی اور آپ کے پاس y of t آ جائے گا اور یہاں پہ integration x of t minus 3 integration of y of t آ جائے گا دیکھیں اب یہ جو equation ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم نے basically block diagram draw کرنی ہے اور یہ block diagram اس equation کی block diagram representation ہے اب ہم یہ کیسے draw کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ x of t اور y of t لکھ لینے میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ یہ چیز دوبارہ سے draw کر رہی ہوں ہم نے یہاں پہ x of t show کیا اور اس کے بعد یہاں پہ y of t آ گیا اب آپ دیکھیں equation مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا x of t جو ہے وہ basically integrator میں سے پاس ہو رہا ہے اور y of t جو ہے وہ بھی آپ کا مطلب یہ جو آپ کہلو feedback یہ show کر رہا ہے وہ بھی integrator میں سے پاس ہو رہا ہے تو مجھے بتا ہے کہ integrator کو میں 1 over s کے ساتھ show کر سکتی ہیں تو یہاں پہ آپ block show بنا دو 1 over s کا ٹھیک ہے اب آپ دیکھو یہاں پہ میرے پاس کیا ایک میں کہہ سکتی ہوں x of t integrator میں سے پاس ہوا اور یہاں پہ y of t میں چلا گیا اب feedback path میں کیا ہے کہ basically آپ کے پاس minus 3 ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ minus 3 feedback path میں آرہا ہے اور یہ جا کے اس کے میں add ہو رہا ہے اب آپ دیکھو یہاں پہ جب add ہو رہا تو یہ basically یہ block diagram بن گئی ہے یہاں پہ آپ کو اس point پہ کیا مل رہا x of t تھا آپ کے پاس x of t آیا ٹھیک ہے اور minus 3 آگیا اور y of t لیکن y of t جو ہے اگر میں next loop میں جب جاؤں گی تو integrate ہو کے آرہا ہوگا تو یہ آپ کہ لو کہ یہ آپ 3 y of t آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا تھا y of t as it is یہاں پہ آرہ ہے دیکھو یہاں سے y of t آرہا ہے یہ یہ پہ آگیا minus 3 y of t اور یہاں پہ آپ کے پہ x of t अब جب یہ دونوں add ہوں گے تو you will get x of t minus 3 y of t اور جب یہ integrator میں سے pass ہوگا تو آپ کے پاس یہ equation بن جائے گی جو کہ ہماری اس equation کو یہ block diagram مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ہم کیا کر رہے x of t میں add کر رہے ہیں minus 3 y of t اور اس combination کو integrator میں سے pass کر رہے ہے which is equal to y of t اب start میں آپ پاس x of t ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ feedback path یہ ویسے show رہا فیڈبیک path میں آ رہا تو یہ آپ y of t آپ کا آ گیا یہ minus 3 into y of t ہو جائے گا یہ minus 3 into y of t x of t میں add ہوگا اور اس کے بعد یہ 1 over s میں پاس ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ جائے گا یہ integrator میں سے جب پاس ہوگا x of t minus 3 y of t یہ بن جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس simple add یہ اس point پہ آپ کے پاس output آ رہی ہے اور جب integrator میں سے پاس ہوگی تو یہ آ جائے گی اب بچے آپ لوگوں نے یہ block diagram یاد رکھنی ہے to find your poles اب اگر suppose میرے پاس آ جائے 1 over s plus 1 آ جائے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ پہ 1 over s آ جائے گا یہ پہ میرا adder آئے گا یہ آپ کی output ہو جائے گی یہ y of t آ جائے گا یہ سے آپ کو یہ minus 1 آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس یہ پہ x آ جائے گا تو یہ آپ کی block diagram representation ہو جائے گی 1 over s plus 1 کی تو اگر آپ کو یہ small block diagram ایک single pole کی block diagram اگر آپ کو draw کرنی آتی ہے جو میں نے equation سے بتا دیا کہ کیسے ہم نے draw کی ہے تو پھر آپ کے لئے کسی بھی pole کو draw کرنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اب ہم آگے چلتے ہیں اب دیکھیں اب ہم آگے ہیں next point پہ how to draw block diagram for zeros اب اس کے لئے example 9.29 ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو تو h of s 2 over s 3 یہ آپ کے zeros ہیں یہ آپ کے poles میں ان کو separate کر سکتی ہوں کیونکہ drawing پتا ہے poles کے لئے کیا ہے 1 over s ہو جائے گا یہاں پہ minus 3 آئے گا یہ آپ کے پاس adder میں x of t اور یہ آپ feedback path add ہو جائے گا اور یہ پورا آپ کا poles کی representation ہو جائے گی اب according to this کیا ہے یہ multiply ہرہا ہے یہ پورے poles جائے multiply ہرہے s plus 2 کے transfer functions ہیں تو میں ایک طریقہ دویا کہ چلو میں یہ پہ s plus 2 لکھ لیا اور یہ transfer function ہے یہ دوسرا transfer function ہے یہ جب دونوں آپ میں multiply ہرہے تو i am getting my y of d but یہ اس طریقے سے ہم نہیں لکھتے مطلب ہم s plus 2 کو poles 0 کو اس طریقے سے اس کی block ڈائیگرام نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب دیکھیں اگر میں یہ کہ دوں z of d میری input ہے y of t میری output ہے اور درمیان میں جو polynomial ہے وہ s plus 2 ہے تو میں لکھ سکتی ہوں کہ y of t is basically equal to z of t into s plus 2 اب یہ آپ s plus 2 آگیا ٹھیک ہے اب اس کو again میں s domain میں لے گی ہوں y of t میرا y of s میں convert ہو گیا z of d z of s میں convert ہو گیا تو s plus 2 آگیا اب میں نے brackets open کی تو y of s is equal to z z plus 2 z of s آگیا اب اگر میں اس کو time domain میں لے کے جان تو y of s y of t میں convert ہو جائے گا اور 2 into z of t آگ جائے گا اب آپ یہ دیکھو کہ یہ آپ کے poles میں نے draw کر لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب میں نے draw کر نے ہے میں 0 draw کر نے 0 کی block ڈائیگرام representation draw کرنی ہے اچھا اب آپ یہ دیکھو یہاں پہ آپ input یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کا point ہے جہاں پہ آپ کو z of t مل رہا تھا تو یہ z of t ہے اب یہ z of t ہے یہ integrator مطلب ایک signal تھا start میں جب integrator میں سے pass ہوا تو z of t مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ input پہ آپ کو آپ کے پاس کیا تھا integrator تھا یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس point پہ آپ کے پاس z into z into s power one تھا جو جب one over s سے cancel out ہو گیا تو آپ کے پاس z of s آ گیا اس point کے اوپر تو in other words میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ s کی power one تھی یہاں پہ میرے پاس s کی power zero آگئی ہے یہ میں صرف آپ کو short cut بتا رہی ہوں اور یہ سکتی ہوں کہ یہ پہ جب start ہوا تو میرے s کی high degree one تھی اور جب one over s integrator میں سے pass ہوا تو s not میں convert ہو گیا یہ چیز آپ نہیں ہوگا اور یہ as it is adder کے پاس چلا جائے گا اب یہ s not ہے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ two s not تھا اس ورہ سے 2 s plus 2 آگیا کیونکہ s power 0 anything raise to power 0 1 ہو گیا تو یہ پہ s not تھا اس point سے آپ branch لے کے جاؤ گے اور two کے ساتھ multiply کر دو گے اب یہ کیا ہے this branch plus this branch یہ دونوں add ہو رہی ہیں مطلب یہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ 2 s not تھا اور یہ آپ کے پاس s 1 آیا ہے تو یہ آپ پہ اس adder کی آپ s plus 2 مل گیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ poles ہمیشہ آپ نے نیچے draw کرنے اور zeros ہمیشہ ان کے اوپر draw ہوں گے تو اس طریقے سے میں نے zeros کو بھی draw کرنا سیکھ لیا اور میں نے transfer function کو جو zeros اور poles پہ base کر رہا تھا وہ میں plot کر لیا یہ بلوک diagram representation ہو جائے again آپ نے یاد رکھنا ہے کہ poles ہمیشہ نیچے آپ نے ان کی block diagram نیچے draw ہوگی اور zeros کی block diagram اوپر draw ہوگی اب یہاں تک میں جو بھی تک میں نے discussion کیا اسے conclude کر سکتی ہوں کہ جب بھی میں transfer function کے poles draw کرنے ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ poles ہمیشہ feedback path میں آ رہے ہیں مطلب آپ نے دیکھا کہ poles جو تھے وہ ہمیشہ feedback path میں آپ نے draw کی ہیں تو اس کے لئے ہمیشہ feedback direction آپ follow کریں گے اس کے علاوہ جو coefficients تھے وہ ہمیشہ opposite sign میں تھے اگر 1 over s plus 3 تھا تو coefficients ہم نے minus 3 use کیا تھا تو coefficients poles کے case میں ہمیشہ opposite sign کے ساتھ لکھے جائیں گے اور اس کے علاوہ poles کی arrow کی direction ہمیشہ backward ہوگی اب دوسرا آجاتے ہم zeros پہ اس کے contrary جو zeros ہیں وہ ہمیشہ اس کے لئے feed forward direction use ہوتی ہے مطلب جب میں نے اس کو draw کیا ہے تو میں نے اس طریقے سے draw کیا ہے poles کے اوپر مطلب یہ feed forward direction تھی اور یہاں سے میری output آرہی تھی اور coefficients ہمیشہ same sign کے ساتھ آئیں گے تو یہ دونوں difference ہیں اس کے علاوہ zeros poles نیچے draw ہوں گے اور zeros ہمیشہ ان کے اوپر draw ہوں گے یہ بھی آپ نے point یہ کچھ باتیں ہیں جب آپ نے block diagram draw کریں گے تو آپ کو یہ اگر ذہن میں ہوں گی تو آپ کے لئے آسانی رہے گی اب ہم آجاتے ہیں اپنی block diagram representation کی طرف دیکھیں یہ جو ابھی تک ہم نے discussion کیا یہ صرف base بنانے کے لئے تھی ہم نے individual دیکھ لیا کہ پولز کیسے ان کی block diagram کیسی ہوگی zeros کی block diagram کیسی ہوگی اور zeros اور poles جب draw ہوں گے تو کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر نیچے draw ہوں گے اب ہم block diagrams میں آتے ہیں with respect to transfer function ہمارے پاس series transfer function آسکتا ہے parallel آسکتا ہے اور direct form آسکتا ہے اب جب series transfer function آئے گا تو آپ کے دو جو آپ کا ایچ form of different transfer functions لکھنے نہیں اور اس کے بعد direct form آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا اب یہ آپ کی form مطلب میں اس کو separate کر سکتی ہوں 1 over s plus 1 into 1 over s plus 2 تو میں یہ کہ سکتی is representation اب اگر ہم parallel کی بات کریں تو these transfer functions یہ transfer functions ہیں they should be in additive form اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں اگر h s کو additive form میں convert کرنا ہے then we have to apply partial friction جب آپ partial friction apply کریں گے تو یہ آپ additive form مطلب convert ہو جائے اب یہ again آپ of s plus h of s آئے گا تو it means یہ آپ کی parallel representation ہے کوئی بھی transfer function آپ کو given ہو you have to convert that form into additive form to parallel representation اور series representation کے لیے آپ نے جو بھی transfer function given ہے اس کو multiplicative form میں لے کے آنا ہے اب third form آجاتی ہے which is direct form میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے factors تھے اس کو آپ نے open کر لینا ہے اور highest degree جو آپ کے descending order میں ہے degree کے اس form میں لگھ دینا ہے میں جب ان factors کو open کیا تو میرے پاس s k plus 3 s plus 2 آگیا اب میں یہ form direct form کے لیے I can't use transfer function I have to convert this transfer function into this form if I want to draw direct form representation ٹھیک ہے تو آپ نے یہ direct form representation کرنا ہے کہ آپ کا polynomial degree descending order میں آجائے گی then you can draw direct form if you have transfer function in additive form then you can draw parallel and if it is in multiplicative form then you can draw series representation ann 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 ann